اس میں جو سیونٹین ایمچی گوز آئی ہیں مارننگ گروپ میں وہ یہ ہیں اس میں چار آپشن دی گئی ہیں آپ نے ان میں سے جو کریکٹ آپشن اس کو ببل شیٹا آپ کو لگ سے دی ہوتی ہے اس میں فیل کرنا ہے ببل اور کوئی بھی دو ببل کو آپ اٹھر ٹائم فیل کریں گے ایک ایمچی گوز کے لیے تو وہ رام کنسیڈر ہوگی تو پہلا جو ہے وہ یہاں پہ ایمچی گوز تھی دا ڈیمینشن آو دا ورک ورک کی ڈیمینشن کیا ہوتی ہے ورک برابر ہوتا ہے ایپ ڈوٹ ڈی ایپ ڈی جو ہے اس کے یونٹ ہوتے ہیں فورس کے نیوٹن اور ڈسپلیسمنٹ کے میٹر اس کو سمپلی فائی کر کے لکھتے ہیں نیوٹن برابر ہوتا ہے کلو گرام میٹر پار سیکنڈ سکیئر اور سات میں میٹر تو کلو گرام میٹر سکیئر پار سیکنڈ سکیئر جو ہے وہ نیوٹر میٹر کے ایکول ہوگا جو کے جول کی گل ہوتا ہے تو ورک کی یہ جو ہے وہ یونٹ یوں سے آپ اس کی دیمینشن بھی نکال سکتے ہیں ہمیں پتہ ہے جو میسle ہے اس کی دیمینشن کیا ہوتی ہے اس کا poverty letter capital ایم اور میٹر جو ہے وہ length کا یونٹ ہے اور اس کی دیمینشن چاپیہائی اللہ capital lighting اور سات میں اسکیئر آجائے گا جو dyقیور ہے اسی طرح где منڈ doet ہےCD اور اس کی دیمینشن ہوگی طائم کا پہلا ہے تھی تو یہاں سے ایم ایل سکیئر پر ایم ایل سکیئر پر ٹی سکیئر دس پیڈ آف ساؤنڈ ایئر ڈاز نور ڈیپینڈ سپیڈ آف ساؤنڈ جو ہے اس کا فارمول ہوتا ہے انڈر اوٹ گیمہ پی آور ڈینسٹی وہ کہتی ہے کہ یہاں پہ سپیڈ آف ساؤنڈ جو ہے وہ کس پہ ڈیپینڈ نہیں کرتی دینسٹی پریشر ہمیڈیٹی اور تیمپریچر یاد رکھے گا جو سپیڈ آف ساؤنڈ ہے اس میں جو پریشر اور ڈینسٹی ہوتے ہیں وہ نورملی پریشر ڈینسٹی ایک دوسری کے پرپورشنل ہوتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ پریشر جو ہے اس کو چینج کرتے ہیں اسی ریشو سے ڈینسٹی بھی چینج ہوتی ہے تو نیٹ ایفیکٹ جو ہے وہ سپیڈ آف ساؤنڈ پہ نہیں ہوتا تو اس لیے پریشر پہ ڈیپینڈ نہیں کرتی دینسٹی کے انورسلی پرپورشنل ہوتی ہے اور ٹیمپریچر کے بھی ڈائرکلی پرپورشنل ہے اور ہیمیڈیٹی پہ بھی ڈیپینڈ کرتی ہے تو کریکٹ آفشن کیا ہوگی پریشر ہوگی تھرڈ ایمزی کیوز ہے ایسا یونٹ آف دا انگلویر ڈسپلیسمنٹ is given by انگلویر ڈسپلیسمنٹ آر کروس پی برابر ہوتا ہے ایم وی آر سائن آف تیٹا اور میگنیٹیوڈ ہوتی ہے ایم وی آر کے میس کی جو یونٹ ہے وہ ایم ہے اور ویل آسٹر کی یونٹ میٹر پر سیکنڈ اور ریڈیس جو ہے اس کے یونٹ کیا ہوں گے وہ میٹر ہوں گے تو اس کو اگر ہم سیکنڈ سے ملٹیپلائی اور سیکنڈ سے ڈیوائیڈ کر دیں تو اس کو لکھ سکتے ہیں کلو گرام میٹر پر سیکنڈ کیا ہے اور ساتھ میں میٹر سیکنڈ بھیسے آ جگا ہو اور یہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کلو گرام میٹر پر سیکنڈ یہ نیوٹن کی اقیل ہے یہ برابر کس کیا ہے نیوٹن کے اور ساتھ میں میٹر اور سیکنڈ نیوٹر میٹر کس کے اقل ہوتا ہے جاؤل کے تو یہ ایکزیکٹ یونٹ کیا ہوں گے جاؤل سیکنڈ اینگولر مومنٹم کے یونٹ کیا ہوتے ہیں جاؤل سیکنڈ ڈسٹنس بیٹوین ٹو کنزکٹیو نوڈ نوڈ اور انٹی نوڈ یاد رکھے گا سٹیشنری ویب میں پروڈیوس ہوتے ہیں تو یہاں پہ ایک سٹیشنری ویب کو میں نے بنایا ہے اور کنزکٹیو نوڈ 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 وہ پوائنٹ ہے سٹیشنری ویب میں جہاں پہ ایمپلیٹوڈ زیرو ہوتا ہے تو یہاں پہ ایمپلیٹوڈ ویب کا زیرو ہوگا ویب کے پارٹیکل کا تو ویب جو ہے یہاں پہ آپ دیکھیں کہ نوڈ اور نوڈ ان کے درمیان آپ نے ڈسٹنس بتانا ہے تو ایک پوری ویب کا ڈسٹنس کی طرح ہوتا ہے لیمڈا اور ہاپ ویب کا ڈسٹنس ہے تو اس کا ڈسٹنس کیا ہوگا لیمڈا بائی ٹو تو ایک زیکٹ آپشن کیا ہوگی لیمڈا بائی ٹو ایسا ای یونٹ آب دہ انٹینسٹی آف لائٹ انٹینسٹی آف لائٹ بیسک یونٹ ہے اور اس کے یونٹ کی انڈیلا ہوتے جس کو سی ڈی سے شو کرتے ہیں ایسا یونٹ آب دہ فلوریٹ اس ڈیش فلوریٹ جو ہے اس کو ہم والیم فلوریٹ کہتے ہیں اور یہ ہم ایک ویشن آب انکنی نوٹی میں پروف کر چکے ہیں یہ برابر ہوتا ہے ایلیا انٹو سپیڈ آف لیوڈ تو اس کے یونٹ کیا ہوں گے والیم کے یونٹ کیا ہوتے ہیں میٹر کیوب اور ٹائم کی یونٹ کیا ہوتے ہیں سیکنڈ تو اس کے یونٹ کیا ہوں گے میٹر کیوب پر سیکنڈ اور ایڈیا انٹو سپیڈ سے بھی آپ یہ نکال سکتے ہیں وہ یہی آنگے میٹر کیوب پر سیکنڈ نمبر آف سپار پلاغ نیڈیڈ ان ڈیزل انجن ڈیزل انجن میں کتنے سپار پلاغ ہوں گے کوئی بھی سپار پلاغ نہیں ہوتا بس بارکلہ کہاں پہ ہوتا ہے وہ پیٹرل انجن میں ہوتا ہے تو آپشن آپ کے پاس کیا ہوگی زیرو بینڈی کو فلائٹ آراؤنڈ دائجوز اگر اس کے اس پر لائٹن سیڈنٹ کروائیں اور اس کے اجز سے اگر یہ اس طرح سے بینڈ ہو اس کو کہتے ہیں دفریکشن فلائٹ اپشن کیا ہوگی ریفریکشن پولیمریزیشن پولیریزیشن انٹر فیرنس آر دفریکشن تو ایکس اپشن کے بی اپشن پولییزیشن پولیڈی ایکس اپشن ڈاپشن پولی ریفرینس بیت میں سی پی اور سی وی کا جو ڈیفرنس جو دنرل گیس کانشنٹ آر کے اقلو ہوتا ہے تو اگزیکٹ آپشن کیا ہوگی وہ یہاں پہ بھی آفشن ہوگی میکنیٹیوڈ آف آئی ڈاٹ جی کروس کے ایکسی اپلو ڈیش تو جی کروس کے کے ایک بوڈی ایک بوری ریولوشن کمپلیٹ کرے تو اس فقط انگل جو ہے وہ ریڈین میں تو پائی ریڈین ہوتا ہے اور تو پائی ریڈین جو ہے وہ دیگری میں کس کے ایک بول ہوتا ہے تری سکسٹی دیگری تو یہاں پہ ون ریڈین کس کے ایک بول ہوگا تو پائی ملٹپلائی درہ کے ڈیوائیڈ تو ون ریڈین برابر آئے گا اگر آپ اس کو دیوائیڈ کر دیں ایک پورے فیکٹر کو اس سے تو آپ کے باقی 57.3 ڈیگری آئے گا اپشن آئی گی یہ اپشن کریکٹ ہے دلائیٹ امیٹڈ فرم ایل ای دی لائٹ امیٹنگ ڈائیوڈ ہزا ویب لائنٹ آفا بان پوائنٹ فری مایکرو میٹر تو ایل ای دی سے جو لائٹ امیٹ ہوتی ہے اس کی ویب لائنٹ خیتنی ہوتی بان پوائنٹ فری مایکرو میٹر ہوتی ہے ایمپورٹر ایم سی کیو سے آپ نے عد رکھنی ہے سمپل پینڈولم اس بار ٹائم پیرد برابر ہوتا ہے سمپل پینڈولم کا تو پائی اڈرورٹ ایل آور جی اور لینڈ کیا ہوتی سمپل پینڈولم کی جہاں پہ اپنے سٹرنگ کو اٹیچ پی ہوتا ہے وہاں سے لے کی باپ کے سینٹر تک اور اسنس لینڈ آب دست ہوتی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سمپل پینڈولم جو ہے وہ لینڈ اور جی پہ بینڈ کر رہا ہے تو اگر آپ امپلیٹیول جو ہے اس کو انکریز کر بھی دیں سیمپل پینڈولم کے تو آپ کے پاس جو ٹائم پریٹ ہے اس پر کوئی فرق نہیں پڑے گا ٹھیک ہے تو وہ کیا رہے گا وہ رمین سیم ہوگا پورٹین ایم سی کیوز ہے بیٹ کین بھی ہرڈ بین دیفرنسو دفریقنسی از نور مور دن ایٹ ٹین پور آر سکس ہرڈز بیٹس کا پروڈیوز ہوتی ہیں یاد رکھے گا اگر ہمارے پر دو ٹینیو فور ہوں ان کو کسی ہارڈ سرفیس پہ آپ سٹک کریں اور اس سے ویبز پروڈیوز ہوں گی اگر وہ ویبز آپس میں ملیں تو انٹر فیرنس کریں گی کسی جگہ کنسٹرکٹیو اور کسی جگہ ڈسٹرکٹیو اگر ان دونوں اے اور بی جو ٹینیو فورک ہے ان کی جو فرکنسی کا ڈیفرنس ہے وہ دس سر سے کم ہو تو تب ہی بیٹس جو ہے وہ ہم سن سکتے ہیں اگر اس سے زیادہ ہو تو ہمارے پاس جو بیٹس ہے وہ زیادہ ہم نہیں سن سکتے تو اس وقت ہم جو ہے وہ کوئی بھی میوزیکل ساؤنڈ جو ہے وہ آواز ہمارے کانو تاکہ گی اس کا سمال ہم میوزیکل انسٹرومنٹ پیانو وغیرہ میں یا گیٹار وغیرہ میں کرتے ہیں تو آپشن جو ہے وہ اگزیکٹ کیا ہوگی یہ بکی لائن ہے ٹین ہرٹس میں باڈی موو وید کونسٹ ایکسلریشن دا ویلاؤسٹی ٹائم گراف is a parabola hyperbola straight line آر کر تو یاد رکھے گا straight line جو ہے وہ ہمیں ملے گی جب constant ایکسلریشن ہوگا constant exceleration کا ملے گا لیٹس یہ کار ہے constant acceleration سے موو کر رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں جو velocity میں change آرہا ہے وہ equal interval میں equal velocity میں change آرہا ہے تب ہی constant acceleration produce ہو رہا ہے تو اس case میں اگر ہم گرافٹ لڑ کریں تو اس وقت ہمیں velocity اور time جو ہے اس کے درمیان ایک سٹریٹ لائن ایسی ملتی ہے جو ایک سیکس کے ساتھ کوئی اینگل الفہ بنا رہی ہوتی ہے یہ آپ نے تھرڈ چپٹر میں پڑھا ہے اور اس ویلاؤسٹی ٹائم گراف کا اگر ہم سلوپ اس وقت حاصل کریں تو یہ سلوپ ہمیں کونسٹ ایکسلریشن پروائیڈ کرتی ہے ٹھیک ہے تو یہ ایم سی کیوز ہے جو آپ نے یاد رکھنا ہے میس آف فائیو کیجیز فالنگ فریلی دا فورس ایکٹنگ آن ایٹ بل بی ڈیش یہ ایم سی کیوز جو ہے وہ فیفٹ چپٹر میں جو ہے وہ میس ان الیویٹر کے لحاظ سے جو ہے وہ پوچھی گئی ہے اس نے کہا ہے کہ ایک میس ہے وہ فائیو کیجی کیا وہ فریلی فال کر رہا ہے جیسے الیویٹر میں ایک میس ہے لیٹس ای اس کو ہینک کیا ہوگا ہے فائیو کیجی کیا ہے یہ فریلی فال فال کر رہا ہے تو اس کیس میں آپ نے اس کا اس پہ لگنے والی فورس بتانے کہ فورس کتنی ہوگی تو یہ جو فورس ہے وہ ہمارے پاس بیسیکلی اس کسی باڈی پہ جب وہ گرتا ہے تو اس وقت جو لگنے والی فورس ہے وہ ایکول ٹو ایٹس ویٹ ہوتی ہے تو یاد رکھے گا اگر یہ فریلی فال ہے جیسے الیویٹر میں یہ میس فریلی فال کر رہا ہوگا اس وقت اس کا ایکسلریشن گریویٹیشنال ایکسلریشن کی ایکول ہوگا اور اس وقت اس کا جو اپیرنٹ ویٹ ہے وہ کتنا ہو جائے گا وہ زیرو ہو جائے گا ٹھیک ہے لیکن ایکسل میں وہ زیرو نہیں ہوتا تو یہ اپنے یاد رکھنا ہے تو آپشن جو ہے وہ کیا ہوگی یہاں پہ زیرو موشن او دا پروژیکٹائیل is ڈیش ون ڈیمینشنل ڈو ڈیمینشنل ڈیمینشنل ڈری ڈیمینشنل اور فور ڈیمینشنل ہمیں پتا ہے کہ لیٹس یہ ایک فوٹبال ہے اگر ایک بوڈی ایک پلیئر اس کو کسی ہائی بیلنگ سے تھرو کرتا ہے تو شروع میں یہ ایکس ایکسس کی طرف موو کرے گا اور بعد میں یہ ایکس اور وائے دونوں یعنی کہ یہ نیچے بھی جا رہا ہوتا ہے آگے بھی جا رہا ہوتا ہے پروژیکٹائیل موشن اس کو ہم پروژیکٹائیل موشن کہتے ہیں اور اس پروژیکٹائل موشن میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ جو اس کا ہوریزنٹل کمپننٹ ہوتا ہے وہ کانسنٹ ہوتا ہے اور جو اس کا وائیزنٹل کمپننٹ ہے وہ کیا ہوتا ہے ویریبل ہوتا ہے اس کی وائیزنٹل ویلاؤسٹی ویریبل ہوتی ہے کیونکہ اس پہ نیچے کی طرف گریویٹیشنل فورس لگ رہی ہوتی ہے تو اس کی جو موشن ہے یہ ٹو ڈیمیشنل موشن ہے تو آپشن کیا ہوگی وہ ٹو ڈیمیشنل ہوگی ہے سیمیٹین ایم سی کیوز ہیں یہ آپ نے اچھے طریقے سے جو ہے ان کا کونسپٹ یاد رکھ رہے ہیں آگے اس کے شورٹ موشن ہے پہلا اس کا جو سیکشن ہے اس میں بارہ شورٹ پیشن ہے جس میں سے آپ کو آٹھ اٹیمٹ کرنے لیکن آپ بھی ہم سارے ہی تیار کر رہے ہیں اپنے سارے کے سارے تیار کرنے وائٹ آر در ڈیمیشنل اینڈ تا یونٹ آب دا گریویٹیشنل کانسٹنٹ اینڈا فارمولا f is equal to gm1 m2 آور آر سکیر یہ فارمولا گریویٹیشنل فورس کا موھی آئی گابر ک village آہ گے اور�데 صورا جا کہ سکیر اس کو برابر آئے گے اور یہاں پر رہنج کے ایل میٹر سکیر اور یہاں teasing اور اس کو لکھ سکتے ہیں comigoیٹل سکیر ہے کہ آپ پر coleck راں کے ہوں گے ہوسی سرا میں بالکلInd sizing کل ایک ہوگی کر کل ایئر شورٹ میٹنٹی کیوں تamatقینا بے گی مسکے جیدی جو مفتی ہے ہدی اچھا ولاکی اس نے رکھانا گی ملد ہے معاوی روز سے موعد ہے میٹر살 سیکنٹ میں اس کی پاور l کیوب اور ڈی جو ہے وہ مائنس تو تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے ایک ایر میں کتنے سیکنڈ ہوتے ہیں تو اس میں ایک ایر میں تین سو پینسٹھ ڈیز ہوتے ہیں اور تین سو پینسٹھ ڈیز ملٹیپلائی میں کتنے آر ہوتے ہیں ٹونٹی فور آر اس کو لکھ سکتے ہیں آر میں کتنے منٹ ہوتے ہیں سکسی منٹ اور سکسی منٹ میں سکسی سیکنڈ تو آپ لکھ لیجئے 3153600 سیکنڈ ہوتے ہیں اس کو لکھ سکتے ہیں شورٹ فار میں 3.15 36 انٹو ٹو ریس پر سیون سیکنڈ ہوتے ہیں تو یہ آپ نے اسی طرح سے سول کرنا ہے رائے ڈاؤن ٹو ڈیوز آف ڈیمینشنل انیلیسی ڈیمینشنل انیلیسی کو کسی فارمولا یا ایکویشن کو کہ وہ کریکٹ ہے کے نہیں ہے لیفٹ ہینڈ سائیڈ رائے ہینڈ سائیڈ کے ایکویل ہے کے نہیں ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے اسمال کرتے ہیں اس کے مدد سے ہم کوئی بھی ریلیشن کو ڈرائیڈ کر سکتے ہیں جو ڈیفرنٹ فیزیکل کونٹیٹی ہو جیسا کہ لاس میں چپٹر نوبر 1 کے ٹائم پیریرد تی ایکوال ٹو پائی انڈرورٹ ایلو ورس جی ڈیفرنٹ فیزیکل کونٹیٹی کے درمیان ریلیشن کو ڈرائیڈ ڈرائیڈ کیا ہے وہ بھی ہم کر سکتے ہیں اس کی مدد سے ہم کوئی بھی فیزیکل کونٹیٹی کو ایک سسٹم اس کے یونٹ کو ایک سسٹم سے دوسری سسٹم میں کنورٹ کر سکتے ہیں تو یہ تین اس کے میں نے یوز لکھیں اس میں سے آپ کوئی بھی یوز لکھ سکتے ہیں دو تو آپ کی مرضی ہے اس کے علاوہ بھی اور بھی اس کے یوزز ہیں اس کی لیمیٹیشن بھی ہوتی ہیں ڈیمیشنل انیلیسز کی کہ ڈیمیشنل انیلیسز میں کوئی بھی ریلیشن آپ ڈرائیڈ کریں اس کے ذریعے سے تو اس میں جو کونسٹ آتا ہے اس کونسٹ کو یہ ایکسپلین نہیں کرتی اور اگر اس سے اس میں تین سے زیادہ ویریبل جو ہیں ان کے درمیان ریلیشن ہو تو اس کو بھی یہ ایکسپلین نہیں کر پاتی تو اس میں اور بھی کافی زیادہ لیمیٹیشن ہے لیکن آپ بکی حد تک اس کے جو ہے بینیفٹ یاد رکھے گا نیم مین فرنٹیئر آف دا فنڈیمنٹل سائنسز فنڈیمنٹل سائنس کے تین فرنٹیئر ہیں آپ نے اسی طرح یاد رکھنے ہیں دا ورلڈ آف ایکسٹریملی لارج ابجیکٹ لائک ہم پوری یونیورس کو اگر ڈسکس کریں تو بہت بڑا ابجیکٹ ہے تو یہ ورلڈ آف ایکسٹریملی لارج ابجیکٹ ہوگی ورلڈ آف ایکسٹریملی سمال ابجیکٹ لائک نیوٹرون پروٹون جو مائکرو پارٹیکلز ہیں ان کی سٹڈی کو ورلڈ آف ایکسٹریملی سمال ابجیکٹ کہیں گے جیسے کہ کوانٹم فزکس میں پڑھتے ہیں ورلڈ آف کمپلیکس میٹر جو ارث تک کی جو سٹڈی ہے جو کمپلیکس اور ان بیٹوین جتنے بھی ابجیکٹ آتے ہیں اس کی سٹڈی کو ورلڈ آف کمپلیکس ابجیکٹ میٹر میں سٹڈی کریں گے ڈیڈ پرنٹ رکھ سکتا ہے کسی ویکٹر کے کمپلیکس کے جاتا ہو سکتی ہے اس کے انسا دو ہیں اگر ہم بات کرتے ہیں ریکٹینگولر کمپلیکس کی ریکٹینگولر کمپلیکس جو ہے ایک ویکٹر اے ہے اس کو آپ پر پرپینڈکولر دراؤل کریں یہاں سے اس کے ہیٹ سے تو دو کمپلیکس ملتے ہیں ایک ایکس اور اے وائے یہ ریکٹینگولر کامپنٹ ہے جو آپس میں پرپینڈکولر ہیں یہ کامپنٹ کبھی بھی ریزلٹنٹ ویکٹر سے گریٹر نہیں ہو سکتے کیونکہ ایک آپ نے جو ہے وہ کیورم بھی پڑا ہوا ہے کہ اے ایکس جو ہے وہ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں بیس ہے اور اے وائے کیا پرپینڈکولر پرپینڈکولر اور بیس اور اے کیا وہ ہائیپورٹنیوز ہے تو پرپینڈکولر اور بیس جو ہے وہ کبھی بھی ہائیپورٹنیوز سے سکتے ہو سکتے یہ بالکل ویسہ ہی ہے تو کیوس ہی بے سکتے کو rhinum بھی لگاتے ہیں تو یہ سکا ان بھی ہے ně ingonent curious component of the vector cannot greater than the vector magnitude in rectangle component 1 encoding trianglethrough is formed in which one rectangle company is waste other is perpendicular of the triangle and the resultant vector is hyper continuous of cycle as the��는 Whew the base or perpendicular can never be greater than the length of the hypotenuse so rectangular component cannot greater than the vectors magnitude only component of the vector وہ کہتا ہے کہ جو base اور جو perpendicular ہے وہ کبھی بھی hypotenuse سے greater نہیں ہو سکتے ہیں صرف ایک case ہے جب ہی equal ہو سکتے ہیں resultant vector کے اگر اے x اور اے y میں کوئی اے component جو ہے وہ کیا ہو جائے وہ zero ہو جائے تو دوسرا اس وقت ہمارے پاس اے جو resultant vector ہے وہ کیا ہو جائے گا وہ a x یا a y کی equal ہو جائے گا یعنی کہ اگر resultant vector جو ہے وہ x access کے long جو ہے وہ لائے کرے تو y component zero ہو جائے گا اس وقت اس کا ایکس component resultant vector برابر ہو جائیں گے resultant vector y access کے long جو ہے وہ آ جائے تو اس کا جو x component ہے resultant کا وہ zero ہو جائے گا اور اے جو ہے وہ a y کے equal آ جائے گا لیکن اگر component جو ہے وہ rectangular component نہیں ہے اس وقت جو ہے وہ component resultant vector سے greater ہو سکتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ویکٹر یہ ہے اس کی مینٹیوڈ زیادہ ہے بی ویکٹر کی مینٹیوڈ زیادہ اور اس کا رزلٹن ویکٹر جو ہے وہ اے اور بی سے شارٹ ہے مینٹیوڈ میں تو اگر ریکٹینگولر کامپننٹ نہیں ہے تو تب یہ کیس ممکن ہے بلکل بھی زیرو کو نل ویکٹر میں ایڈ نہیں کیا جا سکتا ہے کیونکہ زیرو ایک جو ہے وہ سکیلر کونٹیٹی اور نل ویکٹر ایک ویکٹر کونٹیٹی ہے اس کو ہم زیرو کو نل ویکٹر میں اینڈ نہیں کر سکتا ہے یہی آنسر لکھا ہے آپ نے یہی لکھ رہا ہے نو زیرو ایزا سکیلر اینڈ نال ویکٹر ایزا ویکٹر سو سکیلر کانوٹ بھی ایڈیٹ اینٹو ویکٹر اور ایڈیشن اور سیپٹ ایکشن وی نیڈ سیملر کوانٹیٹی یہ ایپورٹن پوائنٹ آپ نے یہاں درکھنے دو کنڈیشن ایکوویریم کی بیان کرنی ہے پہلی کنڈیشن اوف ایکویریم کیا ہے کہ اس میں کسی ویکٹر سو کسی باڈی پر لگنے والی فورسز کا سو م کیا ہو زیرو ہو اسے ہم سکیلر ال bizim اور کہتے ہیں دوسری کنڈیشن جو ہے وہ ایکوٹیٹ کا رہی کاری ہوتی ہے اسے کسی وی نمیست нормکل زیرو بنانے کے لیے ہم اس پہ لگنے والے تمام تارک سم زیرو کرتے ہیں ایک تار کلاک وائز ہوگا دوسرا انٹی کلاک وائز تا باڈی روٹیٹ نہیں کرے گا the vector sum of all تارک ایکٹنگ ہونا باڈی about any arbitrary axis must be zero is known as second condition of equilibrium اس میں سگمہ تارک وائز equal to zero ہوگا differentiate between distance and displacement یہ ایک شورٹ پیشن ہے distance کیا ہوتا ہے دو کوئنٹس کے درمیان جو ہمارے پاس بات ہوتا ہے وہ کسی بھی ڈائریکشن میں اسے ہم کہتے ہیں distance the part between two points in any direction is called as distance لیکن انہی دو کوئنٹ کے درمیان جو شورٹ اس ڈیسنس ہوتا ہے اسے ہم ڈسپلیسمنٹ کہتے ہیں the شورٹ اس ڈیسنس کو ہم ایس سے زائر کرتے ہیں اور ڈسپلیسمنٹ کو ہم ڈیس سے زائر کرتے ہیں اور اس کو پر ایرو کو نشان آئے گا distance کیلر کوئنٹی اور ڈسپلیسمنٹ ویکٹر اور دونوں کے یونر میٹر ہوں گے ڈیفائنڈ رینج ان ٹائم آف فلائیڈ رینج جو ہوتی ہے جو ہوریزنٹل میکسیمم ڈیسنس ہوتا ہے اسے رینج کہتے ہیں the horizontal distance covered by projectile to reach from its point of projection to the point of to a point where it again hit the ground is called as range of projectile starting point سے heading point تک جو ڈیسنس ہوتا ہے یہ ہوریزنٹل ڈیسنس اس کو ہم رینج کہتے ہیں اور رینج برابر کس کے ہوتی ہے بھی آئی سکیئر انٹو سائن ٹو ٹیٹا دیوائیڈ بائی جی اور رینج کب میکسیمم ہوگی جب سائن آف ٹو ٹیٹا ون ہوگا اور اس وقت اینگل کتنا ہوتا 45 45 پہ میکسیم time of flight تو یہ جو starting point سے ending point کا جو time ہے جس میں یہ جو projectile ہے وہ air میں رہتا ہے اسے time of flight کہتے ہیں the time taken by the projectile to reach from its point of projection to the point where it again hit the ground is called as time of flight اس کا formula t is equal to 2 pi 2 v i sine of theta divided by g اور time of flight کا maximum ہوگا جب angle theta کیا ہوگا 90 اور maximum time of flight t برابر ہوتا 2 v i over g can velocity of a body reverse direction when acceleration is constant so give an example بالکل کر سکتا ہے let's say ہم نے ball اوپر پھینکی ہے تو آپ دیکھیں ball اوپر جا رہی ہے تو velocity decrease کر رہی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اور maximum point پر velocity کیا ہو جاتی ہے zero اور جب اوپر سے نیچے body آتا ہے velocity کرتی ہے لیکن اگین اس میں جو velocity acceleration کیا رہتا 9.8 تو اس میں velocity جو ہے وہ اپنی ڈائریکشن کیا رہی ہے ریورس کر رہی ہے لیکن acceleration دونوں کیس میں کتنا رہ 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 وہ 9.8 وہ constant رہتا ہے وہ increase سے ڈگریز ہو رہی ہے تو یہ آنسر بی ہے yes an object reverse the direction of velocity while keeping the acceleration constant example اور اس کو explain کہ when a body is thrown vertically upward under the action of gravity its velocity will decrease while moving upward when it reach its maximum height its velocity becomes zero and body reverse its direction and it start moving downward but magnitude of its acceleration is 9.8 meter per second square so the magnitude of acceleration is constant in both cases when it moving upward or downward so this is the option of answer explain the circumstances in which velocity and acceleration of the car are parallel a car is when the acceleration of car move is the car accelerator on the speed is you can see velocity change and acceleration will increase and when car accelerate the car will be parallel and anti parallel when this is the car is the brake apply and you can see the car is the brake بریک لگاتی ہے بریک لگانے کے بعد جو فورس ہے وہ گاڑی پہ ویلاسٹی کی اپسیٹ ڈائریکشن میں لگتی ہے اور جس طرف فورس لگتی ہے اسی طرف ایکسلیکشن پر ریڈیوز ہوتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب بریک لگتی ہے ویلاسٹی اور ایکسلیکشن اپسیٹ ڈائریکشن میں ہوتے ہیں تو یہی آنسر ہے اگر ایک آپ کے پاس کوئی بھی پائپ ہو اس میں آپ دیکھیں کہ جو فلویڈ موف کر رہا ہے اس میں ہر پارٹیکل جو ہے اس کا پاک اور سپیڈ اور ڈائریکشن ہے وہ پارٹیکل جو فلویڈ کے موف کر رہے ہیں اس میں ہر پوائنٹ پر سیم ہے تو اس فلو کو ہم کہتے ہیں لیمینار فلو اور اگر ہمارے پاس یہاں پہ یہی جو پائپ ہو اس کے درمیان ہرڈر رکھ دیں تو آپ دیکھیں کہ یہاں پہ جب ہرڈل کے قریب پہنچتا ہے تو پارٹیکل کی سپیڈ جو ہے وہ چینج ہوتی ہے اور اس کی ڈائریکشن بھی پارٹیکل کی چینج ہوتی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ تربلین فلو ہے تو ڈیفینیشن ہے ہوسٹ رویڈ آہی ہے تو سپیڈ پارٹیکل کی سپیڈ پیکیڈ کیسے پر سپیڈ میں خلاشتہ ہے کہ اگر ہمارے پاس کئی ٹوائٹ ہو ہوسٹ رویڈ میں خلاشتہ ہے کہ کوئی ٹوائٹ میں ہے کہ وہ ہر پڑک میں ہے تو مقابل کی بھی 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 سپیڈ لیا ہے شاہ چیز کے ہنڈر پارٹیکل کے اس پوائنٹ پہ سپیڈ ڈائریکشن سیم ہے تو یہ لیمینار فلو ہے اور ادر وائز نہیں ہے تو یہ ٹربلنٹ فلو ہے تو دا فلویڈ فلویس سیڈ تو بھی ٹربلنٹ اف ایوری پارٹیکل پاسنگ تھو دا پارٹیکلر پوزیشن دو نوٹ شو دا سین بیہیور ایس آن بائی آل دا پارٹیکل پاسز پاس ہمارے پاس جو فارمولا ریسنگ آرہا ہے اس کی باڈی سٹیم لائنگ باڈی ہوتی ہے اگر آپ ڈالفن کو دیکھیں اس کی باڈی بھی سٹیم لائنگ جو ہے وہ باڈی ہے پریکٹیکلی اگر آپ سمیمر جو ہے اس کے قریب پیچھے پانی کا جو فلو دیکھیں وہ جو ٹربلنٹ فلو ہوگا اسی طرح جو فلو گلوئنگ ایئر جو آنڈی آتی ہے اس میں جو ہوا چلتی ہے اس کا فلو بھی ٹربلنٹ فلو ہوگا نیکس سیکشن ٹو ہے اس میں بھی آرٹس جو ہے وہ اپنے شورٹ پیشن اٹیمٹ کرنے ہیں پہلا شورٹ پیشن اف فورس ایکٹ تھو ار ڈسنس ایل ایک باڈی اس پہ ایل ڈسنس اک ایف فورس لگتی ہے ڈا فورس ایس دن انکریز فروم ایف تو ایف دیکھ ایکٹ تھو اف فردہ ڈسنس اف ٹو ایل یہ ٹری ایف ایف سے ٹری ایف ہوئی اور یہ فردہ ٹو ایل ڈسنس تک یہی فورس ایکٹ کرتی ہے ڈرو ڈا ورک ڈائیگرام تو سکیل ڈ کلکلیٹ دا ورک لیٹس ای آپ جو ہے وہ زیرو سے ایل ٹو ایل ٹری ایل تک آپ نے لیندھ کو ڈرو کر لیا اور یہاں پہ پہ فورس کو ایف ٹو ایف ری ایف درو کیا وہ کہتا ہے جو جب تک فورس ایف 0 سے ڈسنس تک فورس کتنی لگتی ہے ایف لگتی ہے تو یہاں پہ ایف یہ وائکس اس تک ڈیلو ہے ایج تو یہ ایل ڈسنس تک لگتی ہے ایسے بھی پوائنٹ تک اور جب آپ پہنچے ہیں ڈیل ڈسنس تک تو اس پوائنٹ پہ وہ کہتا ہے فردہ فورس جو ہے وہ ایف سے بڑھ کے فری ایف تک ہو جاتی ہے ف سے بڑھ کے فری ایف تک بی سی تک اسے سے بڑھ گئی اور یہ fire f force جو ہے وہ کتنی دیر تک لگتی ہے further two l. یعنی l سے یہ بھی ایک l ہے اور یہ بھی l. یہاں سے لے کے one l سے three l تک یہ two l distance ہے تو further two l distance تک جو ہے وہ کتنی force لگتی ہے وہ three f distance تک force لگتی ہے. وہ کہتا ہے اس میں آپ نے work نکالنا ہے. تو work کیسے نکالنے گے area under the curve جو ہوتا ہے وہ work ہوتا ہے. تو آپ دیکھیں دو rectangle باندھی ہے. ایک یہ rectangle ہے اور ایک ہمارے پر یہ بڑے rectangle ہے. اس میں جو چھوٹی work done by f force ہے اس کا جو ایریہ ہوگا وہ ایف انٹو ایل ہوگا تو یہ بڑی جو ریکٹینگل اس کا اس میں جو ورک ہے وہ تھری ایف فورس کر رہی ہے اس کا بڑی کس کے ایک پول ہوگا ٹوٹل فورس ملٹیپلے بار ٹوٹل ڈیسنس تو یہاں پہ ٹوٹل فورس کتنی ہیں ٹری ایف اور ڈیسنس کتنی ہیں ٹو ایل تو ٹو ایف انٹو ٹو ایل یہ سیکس ایفل ٹوٹل جو ورک ہوگا وہ سیون ایفل ہوگا تو یہ آپ نے اسی طرح سیکنڈ چھوٹ پیشن ہے ون راکٹ ری انٹر دا اٹموسفیر اس نوز اون بکم ویری ہارڈ اس کا آنسر کہ جب راکٹ جو ہے وہ سپیس سے اٹموسفیر میں آتا ہے تو اٹموسفیر میں کافی زیادہ ایر پارٹیکل وارٹر ویپر موجود ہیں تو جو راکٹ ہے اس کو ایر فرکشن کے گینس ورک کرنا پڑتا ہے اور یہی ایر فرکشن کے گینس جو ورک ہے وہ ہیٹ اینرڈی میں کنورٹ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے جو راکٹ ہے جو کون ہے وہ گرم ہو جاتی ہیٹ اپ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو اس کا آنسر کہ میں راکٹ re-enter the atmosphere it has to do some work against air friction which appear as heat and nose کون of the rocket become hot actually some kainatic energy of the rocket is converted into the heat energy define work energy principle also write down its equation work energy principle اگر ہمارے پاس ایک باڈی ہے اس پر آپ پر سپرلگائیں یہ کچھ displacement کریں تو آپ دیکھیں گے کہ جبlair پیسکلی اس بوڈی کی کائنیٹک تبدیل کر رہا ہے اسی کو ہم work energy principle کہتے ہیں work energy principle state that work done on a body by a force is equal to change in kyanetic energy explain what is meant by a centipetal force ایسی force جو کسی body کے state part کو circular path میں جو ہے وہ convert کر دے اسے centipetal force کہتے ہیں یا کسی body کو circle میں move کروائے رکھے اسے centipetal force کہتے ہیں why it must be furnished to an object if it is to follow an circular path وہ کیوں ضروری ہے کسی body کو circular path میں move کروانے کے لیے یاد رکھے گا اگر ایک body circular path میں move کر رہے تو اس وقت move کرتے ہو اس کا جو ہر point ہے جیسی یہ points ہیں یہ ہر point اس کے circle کے center سے equal distance ہے وہ equal فاصلے پہ ہیں تو اگر اس body کو اپنے circle میں move کروانے تو آپ کو ایک ایسی force چاہیے جو اس کو centri کی طرف کھینچ کے رکھے تو وہ force ہے وہ centipetal force ہے جو اس کو لازمی طور پر چاہیے ہوتی ہے تو یہی اس کا آنصر ہے the force needed to bend the normal state part of the particle into circular path is known as centipetal force اور یہ کیوں ضروری ہے a circular path is a path in which every particle of the path is equal distance from the single point called center to move a body in such path centipetal force is furnished which will bend the normal state path of the particle into circular path next is when mud fly off the tire of the bicycle when mud flies off the tire of the moving bicycle in what direction does it fly a bicycle ہے اس کے ساتھ mud جو ہے وہ stuck کر گیا ہے تو mud کی اس کے tire کے ساتھ جو attraction ہے force وہ adhesive force کی وجہ سے ہے different material میں کے درمیان جو attraction کی force ہے وہ adhesive ہوتی ہے اور same material کے درمیان جو force ہوتی ہے وہ کو adhesive force ہوتی ہے تو یہاں پہ جیسے mud جو ہے وہ اس کے ساتھ attach ہوتا ہے تو جو بائی سائیکل کا tire ہے جب یہ circular path میں move کروائے گا کرے گا تو اس وقت یہ جو mud ہے ہے اس کی اس کے ساتھ جو force adhesive force وہ اتنی زیادہ نہیں ہوتی اور یہ adhesive force اس کو اتنی زیادہ جو ہے وہ نہ ہونے کی وجہ سے یہ اس کو جو certain centipetal force provide نہیں کرتی کیونکہ اس کے circular path میں move کروائے تو اس لئے adhesive force زیادہ نہ ہونے کی وجہ سے اس کو جو ہے وہ reasonable centipetal force نہیں ملتی اور اس لئے یہ along the tangent کرتا ہے تو یہی اس کا آنسر ہے when tire rotate a centipetal force act on the mud equal to the adhesive force at one stage adhesive force become unable to meet the demand of the centipetal force and mud will no longer moving the circular path and fly off along the tangent due to centipetal force یہ centipetal force کی وجہ سے جو ہے وہ move کرتا ہے along the tangent so that angular momentum l is equal to mvr ہمیں پتا ہے angular momentum برابر ہوتا ہے r cross p اور اس کی magnitude برابر l not r p sine of theta اور اس کو مزید لکھ سکتے ہیں r mv sine of theta کیونکہ p برابر ہے mv linear momentum اگر ایک body circular path میں move کرتا ہے تو ہمیں پتا ہے جو اس کا mass ہوتا ہے اس کی velocity along the tangent ہوتی ہے اور اس کا radius اور velocity آپس میں perpendicular ہوتے ہیں یہاں پہ theta between v and r is always 90 تو ہم کہہ سکتے ہیں l برابر ہوگا ہے mvr sine of 90 اور sine of 91 ہوتا ہے تو l not برابر ہوگا mvr so that in simple harmonic motion acceleration is zero when velocity is the greatest acceleration zero velocity زیادہ ہو اور velocity zero acceleration is the greatest ہمیں پتا ہے simple harmonic motion میں acceleration جو ہوتا ہے وہ simple harmonic body کا وہ a برابر ہوتا ہے minus omega square into x اور velocity linear ہوتی ہے برابر omega into x not square minus x square x کیا ہے basically x basically instantaneous displacement ہے جو vary کرتا ہے اور x not amplitude ہے یہ ہمیشہ constant رہتا ہے mean position پہ ہمیں پتا ہے جو ہمارے پاس displacement ہے وہ zero ہوتا ہے اس کی value یہاں پہ put کریں تو acceleration zero آئے گا اور اگر یہاں پہ put کریں تو x zero ہو جائے گا تو v برابر ہوگا omega x square under root سے cancel تو omega x not آ جائے گا تو آپ دیکھیں یہ mean position پہ velocity maximum ہے اور acceleration کیا zero اور extreme position پہ displacement برابر maximum ہوتا ہے displacement برابر ہوتا ہے x not کے اور x not کی value یہاں پہ put کریں یہ برابر آئے گا ایکسٹریم position پہ minus omega square into x not اور یہ maximum value ہے اور ایکسٹریم position پہ x برابر ہوگا x not x not سے cancel تو v برابر ہو جائے گا zero تو extreme position پہ velocity zero ہوتی اور acceleration maximum تو آپ دیکھ سکتے ہیں opposite ہے دونوں mean اور extreme position پہ what happened to the period of the simple pendulum if its length is double what happened if mass is double time period جو ہے وہ برابر ہوتا ہے simple pendulum ka two pi under root l over g اگر آپ length جو ہے اس کو change کریں تو time period بھی change ہو جائے گا time period میں کہتا ہوں t سے t prime ہو گیا two pi under root l prime over g اور یہاں پہ l prime جو ہے وہ double ہو گیا اور l کو l prime کو two l لکھ دیا تو اگر آپ یہاں پہ under root two کو یہاں پہ باہر لے آئیں تو لکھ سکتے ہیں اس کو two pi under root l over g تو two pi under root l over g ہمیں پتہ وہ equation one کے مطابق ڈی کے گول ہے تو t prime جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ time length کو double کرتے ہیں تو وہ پہلے والے time period سے under root two time زیادہ ہوتا ہے اور under root two time کتنا ہے one point four one time of initial time period تو یہی ہے اس کا آنسر اور mass کو double کرتے ہیں تو mass پہ time period depend نہیں کرتا تو اس لئے time time period جو ہے وہ change نہیں ہوگا independent of mass ہے تو یہی اس کا آنسر ہے یہ آپ نے یاد رکھنے ڈسکرائیب ساپ فنومینہ in which reason in which resonance plays an important role کہاں کہاں resonance جیسے کہ bridge پہ اگر آپ move کر رہے ہوں تو جیسے کہ واقعہ باتہ french army جب march کر رہی تھی تو ان کے جو footstep تھے وہ match کر گئے تھے bridge کی vibration کے ساتھ تو resonance وجہ سے وہ bridge break کر گیا تھا تو bridge میں عام طور پہ resonance کا فینومینہ ہوتا ہے کہ جو suspension والی bridges ہیں microwave اور میں ہوتا ہے تیونہیں کہ off radio wave میں کوئی station tune کرتے ہیں وہ resonance کی وجہ سے frequency کے match ہونے کی وجہ سے particular station جو اب ہوتیون ہوتا ہے musical strings میں what what features do longitudinal wave have common in what feature do longitudinal wave have in common with the transverse dude longitudinal اور transverse wave میں کون سے phenomena common ہیں دونوں wave میں جو uh medium کے particle ہیں وہ اپنی position پہ کیا کرتے ہیں oscillate کرتے ہیں پہلا یہ دونوں کی speed کو v is equal to f lambda کے زیرے سے ہم نکال سکتے ہیں اور velocity of the wave جو ہے دونوں کی اس میں وہ modulus of elasticity اور density of medium پہ depend کرتی ہے اور دونوں ہی wave ہیں longitudinal اور transverse wave اور دونوں ہی mechanical waves کی ٹائپ ہیں اور ہمیں پتہ ہے mechanical wave میں صرف اور صرف energy جو ہے وہ transfer ہوتی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ matter transfer نہیں ہوتا تو یہی ان کی آپس میں property common ہے جو یہاں پہ لکھی ہوئی آپ کو پتہ ہونے چیزیں explain the term crust crust کیا ہوتی ہے mean position سے جو upper part ہوتا ہے اسے crust کہتے ہیں یہ definition لکھوی ہے rough کیا ہوتا ہے mean position سے جو lower part ہوتا ہے اسے rough کہتے ہیں node کیا ہوتا ہے وہ point stationary wave میں جہاں پہ amplitude zero جیسے یہاں پہ amplitude particle کا zero یہاں پہ n2 n3 پہ اسے node کہتے ہیں اور anti node کیا ہوتا ہے جہاں پہ amplitude جو ہے وہ particle کا وہ maximum ہوتا ہے a1 اور a2 anti node ہیں یہاں پہ amplitude کیا ہوگا stationary wave میں وہ maximum ہوگا displacement جو ہے وہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ maximum node میں displacement zero اور anti node میں displacement کیا ہوتا maximum تو یہی اس کے answer ہے explain why sound wave travel faster in warmer air than in cold air speed of sound برابر ہوتی under root gamma p over density اور یہاں پہ speed density k square کے inversely proportional ہے warmer air جو ہے جب air warm ہوتی ہے تو وہاں پہ density less ہوتی ہے اور اگر density less ہو تو speed کیا ہوگی زیادہ اس لئے ہم کہتے ہیں کہ جو warm air ہے وہاں پہ speed زیادہ ہوتی ہے کیونکہ warm air کی density کام ہوتی ہے تو یہ اس لئے یہ بھی لکھتے ہیں نیکس سیکشن three ہے attempt any six question of nine question no question میں سے جو ہے وہ چھے آپ نے attempt کرنے تیسرے سیکشن ہے آپ نے یہ جو ہے وہ pairing کے مطابق تو نہیں لیکن آپ نے سارے short question جو ہے وہ تیار کرنے کیونکہ important ہے how would you distinguish between unpolarized light and plane polarized light unpolarized light وہ ہوتی ہے جیسے ordinary light جو ہے اس کے کافی زیادہ plans ہوتے ہیں اسے unpolarized light ہے اگر آپ نے اس کو کسی جو ہے وہ شیٹ پہ جو کہ پولارائیڈ کی بنی ہوئی اس پہ incident کروائیں unpolarized light کو اور آپ جب light اس میں سے گزر کے شیٹ میں سے باہر جائے اور آپ اس کو پولارائیزر کے تھو جو ہے وہ observe کریں اور پولارائیزر کو روٹیٹ کریں اگر آپ کو اس پولارائیزر کے تھو جو لائٹ ہے وہ continuously 360 ڈگری پہ جو ہے وہ نظر آئے ہر اینگل پہ نظر آئے اس کو ہم کہتے ہیں unpolarized light ہے کہ ابھی بھی لیکن اگر آپ اس کو کسی پولارائیڈ پہ incident کروائیں کسی لائٹ کو اور آپ اس کو پولارائیزر کے تھو دیکھیں اور آپ اس کو different angle پہ جب observe کریں آپ دیکھیں آپ کو light ہے وہ اگر zero plane پہ نظر آ رہی ہے 90 plane پہ نظر آ رہی ہے پولارائیزر کو روٹیٹ کرنے کے بعد تو اس کا مطلب یہ ہے کہ light جو ہے وہ unpolarized سے polarized ہو گئی ہے تو یہی اس کا answer بھی ہے ordinary light has component of vibration in all possible plane such light is unpolarized light if unpolarized light is made incident on the sheet of the polarized the transmitted light will be plane polarized they can be distinguished by using polarizer it can be continuously uh seen even if polarizer is rotated and the light seen is unpolarized اگر polarizer کو continuously rotate کریں اور آپ کو continuously light نظر آتی رہے تو اس کا مطلب light جو unpolarized ہے لیکن اگر polarizer کو polarizer کو rotate کرنے سے light جو 90 ڈگری کے انگل پہ ہی صرف نظر آ رہی ہو تو اس کا مطلب plane polarized ہے if on rotating the polarizer the light become dim and cut off by rotating the polarizer through 90 ڈگری then light observe its uh is plane polarized light ڈھیک ہے اس کو polarization کے topic میں بڑی detail سے ڈسکس کیا گیا ہے تو وہاں پہ آہ وہاں سے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں and oil spreading over the wet uh wet foot foot path show color explain how does it happen ایک جو oil film ہے وہ آپ نے کسی روڈ پہ یا foot path پہ گیڑی دیکھی ہے وہاں پہ آپ کو different color نظر آ رہی ہیں کیوں نظر آتے ہیں جب یہ let's say یہ روڈ ہے یا foot path ہے یہاں پہ oil گر گیا ہے اور جب light جو ہے سورج کی اس پہ پڑھتی ہے white light تو کچھ light کا part جو ہے وہ اس کی oil کی upper film سے upper جو surface ہے وہاں سے reflect ہو جاتا ہے اور کچھ جو ہے وہ lawyer سے reflect ہوتا ہے اور جب یہ آپس میں ملتی ہیں اور interference کرتی ہیں تو اس کا image جب آنکھ پہ بناتی ہیں تو وہاں پہ ہمیں جو ہے وہ color show ہوتے ہیں interference کی وجہ سے ٹھیک ہے تو constructive اور destructive interference ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے ہمیں color show ہو رہے ہوتے ہیں تو these colors are seen due to the interference of the light when light is incident on in oil film apart of it is reflective from the upper part and apart from lower surface of the oil film these two reflected beam are coherent coherent مطلب کیا ہوتا ہے یہ کیونکہ دونوں جو wave reflect ہو رہی ہیں یہ اوپر والی reflect ہو رہی اور نیچے والی reflect ہو رہی ہے ٹھیک ہے اوپر والی reflect ہو رہی ہے نیچے والی reflect ہو رہی ہے یہ دونوں ایک ہی wave کا حصہ ہیں اس لیے یہ دونوں coherent ہیں coherent مطلب دونوں انفیز ہیں جتنا angle یہاں پہ اس کا ہوتا ہے اتنا ہی اس کا ہوتا ہے دونوں ہی انفیز ہوتی ہیں ٹھیک ہے so they will interference constructively and destructively at various point depending upon the angle of incident of light and thickness of the oil film thus color over a wet footpath are seen due to the interference of the light why polarized why polarized sunglasses are better than the ordinary sunglasses جو ہمارے پاس sunlight ہے وہ different surfaces سے reflect ہوتی ہے like road water surfaces paint surfaces اور سنو سے اور جب وہ reflect ہو کے آنکھ پہ آتی ہے تو وہاں پہ glare جو ہے وہ چمک جو ہے وہ produce کرتی ہے اور یہ جو light کی different particles سے جو scattering ہے یہ glare کا جو سبب بنتی ہے اس کو reduce کرنے کے لیے ہم polarized sunglasses use کرتے ہیں یہ کیا کرتی ہے یہ جو unpolarized light ہے جو light کی different planes ہوتے ہیں اس کو جو ہے وہ plane polarized light میں convert کرتی ہے اسے ہمارے کا جو light کا glir ہے وہ ختم ہوتا ہے تو یہی اس کا answer ہے since light reflected by different surfaces like road water surfaces paint walls are snow produce glir in observer eyes similarly light scattered by different particles also produce glir in the eyes because of the partially polarized nature this that is why sunglasses made by polarizing material are more suitable as compared to the ordinary sunglasses because they have the ability to reduce the glir جو ہمارے پاس sunglasses ہیں وہ اس میں different polarized material use کیے گیا ہوتے ہیں جو کہ light کو polarized بناتے ہیں اور glir کو reduce کرتے ہیں what are the uses of the spectrometer spectrometer میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ different spectra کو spectro مطلب spectrum سے نکلا ہے different spectra کو study کرنے کے لیے میٹر جو ہے وہ ہم استعمال کرتے ہیں اس کی مدد سے ہم light کتنی deviate کر رہی ہے پریزم سے گزرنے کے بعد اس کو بھی ہم میر کر لیتے ہیں اور ہم پریزم کا reflective index بھی spectrometer کے ذریعے سے معلوم کر لیتے ہیں اور spectrometer کی مدد سے ہم جو light ہے جو اس میں سے پاس ہوتی ہے اس کا wavelength بھی میر کر لیتے ہیں یہ اس کے uses ہیں اپنی یاد رکھنے ہیں why would it be advantages to use blue light with compound microscope ہمارے پاس یہ different color ہیں whip goil اگر آپ violet سے red کی طرف جائیں تو wavelength بڑھتی ہے اور اگر red سے violet کی طرف جائیں تو energy بڑھتی ہے تو blue light جو ہے وہ کہتا ہے کیوں use پاور بڑھنے سے ہمیں ایمیج جو ہے وہ زیادہ کلیر سے کلیر نظر آتا ہے کیونکہ resolving پاور بڑھ جاتی ہے as blue color is of short wavelength which produce less less deflection and hence increase the resolving power blue color جو ہے وہ defective اس میں deflection کم ہوتی ہے اور resolving power بڑھاتا ہے اس لیے ہم object جو ہے اس کی fine detail کو study کرتے ہیں یہ جو ہے وہ آپ نے answer لکھنا ہے why is the average velocity of the molecule in a gas is zero but the average of square of the velocity is not zero یاد رکھے گا average جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے ہمیں پتا ہے gas particle کو gas کے molecule کو جب ہم کسی بھی container میں چھوڑتے ہیں تو اس کے molecule ہر direction میں موکتے ہیں x ایکسز کی طرح بھی اور x ڈیش ایکسز کی طرح بھی وائے ایکسز کی طرح اور z کی طرح بھی اور z ڈیش تو جتنی particle x کی طرح موکتہ رہے ہوتے ہیں ہوتا نہیں x ڈیش کی طرح بھی موکتہ رہے ہوتے ہیں تو ان کی average velocity جو ہے وہ zero ہوتی ہے لیکن اگر ہم اس کا square لے لیں تو اس سے کیا ہوگا کہ جو velocity negative ہے وہ بھی کیا ہو جائے گی positive اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جو average of square of the velocity ہے وہ zero نہیں ہوتا next short question ہے thermal floss continue milk as a system is shaken rapidly does the system does the temperature of the milk rise بالکل جب ہم اس milk کو shake کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے ہم thermoflast پہ work کر رہے ہوتے ہیں اور یہ work کیا کرتا ہے اس میں موجود جو milk ہے اس کی molecules کی kinetic energy کو increase کر دیتا ہے اور جب kinetic energy increase کرے گی تو ہمیں پتا ہے kinetic energy directly proportional temperature کے تو automatically milk کے molecules کا temperature جو ہے وہ بھاڑ جائے گا یعنی کہ temperature جو ہے اس کا slightly increase کر جائے گا define absolute zero using car not engine car not engine car not engine کو متے نظر رکھتے ہوئے absolute zero کو define absolute zero on the basis of car not engine is defined as working substance return to its initial state کوئی بھی جو working substance ہے جان سے start ہوئے دوبارہ اپنی initial state پہ وہ جہاں وہ return ہو اور اس میں کوئی بھی internal energy میں چینجھنا ہو اس کو ہم کہتے ہیں absolute zero ٹھیک ہے اور اسی پہ ہی car not جو ہے وہ car not cycle جو ہے وہ clause cycle ہے اسی پہ ہی work کرتا ہے اس میں internal energy کیا ہوتی ہے zero ہوتی ہے is it possible to construct a heat engine that will not expel heat into atmosphere ہمارے پاس ہیٹ انجن ہے اس میں دو ریزر وائر ہوتے ہیں ایک high temperature ریزر وائر اور low temperature ریزر وائر اس کو hot body بھی کہتے ہیں اور low temperature ریزر وائر کو cold body یا cold ریزر وائر بھی کہتے ہیں heat engine کا عام طور پر کام کیا ہوتا ہے یہ high temperature ریزر وائر سے heat کو extract کرتا ہے اور اس کا کچھ part جو ہے وہ work میں convert کر دیتا ہے اور کچھ جو ہے وہ smoke کی شکل میں جو ہے وہ low temperature ریزر وائر کی طرف جو ہے وہ بیج دیتا ہے کوئی بھی آپ نے گاڑی ایسی نہیں بنی ہوئی دیکھی ہوگی جس میں سلینسر نہ ہو کیونکہ پیٹرول جب چلتا ہے تو اسے گاڑی جو ہے وہ move کرتی جانے کہ work ہوتا ہے اور ساتھ میں اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ smoke کی شکل میں باہر بھی جاتا ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ کیا possible ہے کہ ہم low temperature ریزر وائر کو بنائے ہی نا ایسا possible نہیں ہے اگر ایسا possible ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم Q2 جو ہے وہ اس کو بیج ہی نہیں رہے سارا جتنی heat extract کر رہے ہیں سارا work میں convert ہو رہے ہیں دیسے بھی یہ جو ہے وہ lord kelvin کی statement کے against بات ہے کہ وہ کیا کہتا ہے کہ یہاں پہ اگر آپ ساری heat جو ہے اس کو work میں convert کر رہے ہیں Q2 zero ہو جائے گا efficiency برابر ہوتی percentage efficiency 1 minus Q2 over Q1 into 100 Q2 zero ہو جائے تو efficiency 100% آ جائے گے اور efficiency جو ہے وہ lord kelvin کے مطابق 100% engine کی heat engine کی نہیں ہوتی 33 short question ہے اور اس میں سے آپ نے turn 22 short question جو ہے وہ attempt کرنے ہیں لیکن آپ کو یہ سارے short question جو ہے وہ آنے چاہیے کیونکہ یہ پہریں کے مطابق نہیں یہ ویسے آپ کی تیاری کے لیے ہیں اور long question بھی آپ نے اچھے طریقے سے long question کو تیار کرنا ہے define پر آپ دیکھیں long question جو ہے وہ ان کی statement board میں آتی کس طرح سے ہیں define projectile motion derive mathematical formula for height and time of flight flight پانچ نمبر کا ہے define یہ تیسرے چپٹر کا ہے اور دوسری چپٹر میں سے numerical اور یہ numerical بھی آپ نے اچھے طریقے سے تیار کرنے ہیں find projection of vector a ہے اس in the direction of vector b vector a کا projection b کی direction میں معلوم کریں explain work done in gravitational field also define conservative field conservative field کو define کریں اور gravitational field میں work جو ہے اس کو آپ explain کریں what is uh the least speed at which aeroplane can execute vertical loop of one kilometer radius so that there will be no tendency for pilot to fall down at highest point یہ جو ہے وہ numerical ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تین نمبر کا آیا ہے کس طرح سے جو ہے وہ seven چپٹر میں سے یہ long question پوچھا گیا what is simple pendulum show that its motion is simple harmonic motion expression کو آپ نے explain کرنا ہے derive expression for its time period پانچ نمبر کا پھر آٹھ میں چپٹر میں سے جو ہے وہ numerical آیا stationary wave is established in a string width which is 120 centimeter long and fixed at both end the string vibrate in four segment at a frequency of 120 hertz determine its wavelength and fundamental frequency یہ numerical جو ہے وہ یہاں پہ آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اس چپٹر کا important numerical ہے آپ نے اس چپٹر کے اس numerical کو بہت اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے explain principal construction and working of michaelson's interferometer اور 10th chapter کا numerical ہے and astro astronomical telescope having magnifying power of five consists of two thin lenses 24 meter apart find the focal length of the lens defined terminal velocity show the terminal velocity is directly proportional to the square of the radius یہ terminal velocity long question is required to melt one gram of ice at zero degree celsius what is the change in entropy of 30 gram of water at zero celsius as it is changed to ice zero degree by a refrigerator یہ 11 chapter کا جو last numerical ہے اور last example دونہ ہی امپورٹنٹ نے کافی دفعے ہیں آپ نے اس کو اچھے طریقے سے پیار کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ سارا جو long questions اور short questions short questions mcqs کو explain کیا ہے آپ نے اس پورے پیپر کو بہت اچھے طریقے سے go through کرنا ہے کوئی questionوں تو last میں پوچھ سکتے ہیں اپنا کیا رکھے کرنا ہے